بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ گوڈ نیوز پورڈیو انازیہ جو جلدی جلدی ناشتہ کر رہی تھی اسے آفیس کے لیے نکلنا تھا جب علی آر اس کے پاس بیٹھتا ہوا بولا انازیہ کے ساتھ رواحہ اور شمائم بھی متوجہ ہوئی تھی کہ اب اس سوالیہ نظروں سے علی آر کو دیکھ رہی تھی متصف پکڑا گیا گرز ہوسٹل میں ہونے والے حادثات کے گینگ کا امپورٹنٹ بندہ علی آر نے مسکراتے ہوئے بتایا ریلی واؤ انازیہ کے چہرے پہ خوشی پھیلی تھی یس ابھی معارض کی کال آئی تھی لیکن اتنا ٹورچر ہونے کے بعد بھی اس نے اپنی زبان نہیں کھولی علی آر کی بات پہ اس کے ہونٹ سکر گئے تھے آبان سکندر تک پہنچا دے وہ ہمیں انازیہ نے دانت پیستے کہا تھا ہو جائے گا وہ بھی انشاءاللہ علی آر نے اسے تسلی دی شمائم جو انہیں ہی دیکھ رہی تھے جانتا انازیہ اور علی آر نے اسے دیکھا وہ ماسک بھی اتر جائے گا اس کا اسے اچانک سے اس ماسک کے پیچھے وہ آنکھیں یاد آئی تھی اپنی گردن پہ اس کے سانسوں کی تپش محسوس ہوئی تھی انزا انازیہ نے چونک کے علی آر کو دیکھا آر یو اکے وہ پوچھ رہا تھا انازیہ غائب دماغی سے سر اس بات نہیں لانے لگی میں چلتی ہوں آفیس وہ اپنا بیگ لیے اٹھنے لگی تھی میں چھوڑنے جاؤں تمہیں آفیس آلی آر اس کی طرف دیکھتا ہوا بولا نہیں میں خود چلی جاؤں گی وہ مسکرانے کی کوشش کرتی ہوئی بولی اور پھر چلی گئی تھی آلی آر وہیں بیٹھ گیا ناشتہ ہی کر لیتے ہیں شمائم نے ناشتہ اس کی طرف بڑھایا لیکن اس کا ذہن نازیہ کے چہرے پہ پھیلے تفکرات میں الجا ہوا تھا حدیث جاگ رہے ہوئے امتصال اس کی کمرے میں آئی تھی وہ یونیورسٹی کے لیے تیار ہو رہا تھا جی ایک بات کہنی تھی مجھے تم سے وہ ہچکچا رہی تھی کہیے وہ اپنے نوٹ سٹیک کرتے بولا تھا حدیث ان سے ایک بار بات کر لیتے تو اچھا تھا اس نے نرمی سے کہا تھا حدیث نے لب بھیج لیے تھے امتصال اس کے چہرے پہ پھیلی سنجید کی کو دیکھ رہی تھی حدیث سن رہا ہو اس کا لہجہ سرد تھا حدیث رات کو وہ بہت ٹوٹے ہوئے لگ رہے تھے جیسے بہت تھک چکے ہو میں نے ان کی آنکھوں میں آنسو دیکھے تھے اور ہمارے آنسو حدیث نے سر اٹھا کے اچانک کہا امتصال نظریں چرا گئی ایمی ہمارے آنسو بے وقت تھے ہم بھی روئے تھے نہ ٹوٹے ہم بھی تھے تھک گئے تھے ہم زندگی سے لڑتے لڑتے کبھی بھی کبھی بھی ایک پل کے لیے بھی انہوں نے سوچا تھا کہ ہم کس حال میں ہیں آکے پوچھا تھا ہمیں کیا چاہیے بس پیسہ لڑاتے رہے میرے سامنے اس شخص کی وقالت نہ ہی کرے تو بہتر ہے امتصال کو دکھ ہو رہا تھا ایسے صبح صبح نہاک اپنے بھائی کا موڈ آف کر دیا حدیث سر جڑک کے باہر نکلا تھا ناشتہ کر لو امتصال اس کے پیچھے آئی بھوک نہیں ہے کیا کہ وہ اپنے شوز پہننے لگا بھوکے پیر نکلو گے اب گھر سے امتصال دکھی ہو رہی تھی کہانا بھوٹ نہیں ہے کہہ کے حدیث گھر سے نکلا امتصال مجھے دل کے ساتھ ڈائنگ ٹیبل پہ آکے بیٹھی تھی کیا ضرورت تھی کہ وہ صبح صبح اس کا موڈ خراب کرنے کی وہ خود کو کوسنے لگی کچھ دیر کے بعد دروازہ کھلا تھا امتصال نے دیکھنے کی کوشش کی حدیث تھا وہ وہیں آکے بیٹھ گیا تھا دلائیں دیں ناشتہ روٹھا روٹھا سا لہجہ امتصال آنکھوں میں آنسو لیا مسکرہ دی اس بات میں سر ہی لاتی وہ اس کا ناشتہ بنانے لگی جبکہ حدیث لب بھیجے نورمل ہونے کی کوشش کر رہا تھا خیام بے چینی سے ادھر ادھر تہل رہا آبان سکندر صوفے پہ بیٹھا ٹانگ پہ ٹانگ رکھے اسے دیکھ رہا تھا اگر محتصد نے موں کھول دیا دو خیام اپنا خدشہ ظاہر کر رہا تھا یہ سب فساد کرنے سے پہلے سوچنا چاہیے تھا آبان کا لہجہ پر سکون تھا خیام نے گھور کے اسے دیکھا تیرا بھی نام آئے گا بیچ میں آبان سکندر انازیہ بس آبان سکندر کا نام سنتی آ رہی ہے اور وہ آبان سکندر کو ہی جانتی ہے آبان سکندر نے کندے اچھکائے تھے آئی لائک ہر سٹائل مجھے ڈونڈے گی ڈونڈتی رہ جائے گی میں تو نہیں مل پاؤں گا اسے تیرا کچھ کہا نہیں سکتا خیام انوار کو تو وہ اچھے سے جانتی ہے نام بھی اور شخصیت بھی وہ پر سکون انداز میں بیٹھا تھا خیام وہی سر پکڑ کے بیٹھ گیا اوہ یار کیا کروں میں ملنے بھی تو نہیں جا سکتا پوچھے گی تمہیں کیوں ملنا ہے اسے آبان سکندر گہرا مسکر آیا خیام نے گھور کے اسے دیکھا کیا کر رہا تو کاؤنٹ کر رہا تیرا ٹائم بھی تو آنے والا ہے نا آبان زیر لب مسکر آتا ہوا بولا شیٹ اپ خیام گھر آیا تھا یوں شیٹ اپ آبان اسے کہہ کے آنکھیں موندے اب گہری سانس لے رہا تھا اپنا سینہ مسلتے ہوئے اس نے سر اٹھا کے ادھر ادھر نظر دوڑائی تھوڑا سا آگے ہو کے ٹیبل سے سگریٹ اور لائٹر لے کے وہ جلانے لگا خیام سر تھامے بیٹھا ہوا تھا جبکہ وہ سگریٹ لبوں سے لگا چکا سر پھر سے سوپے کی پشت پر ٹکا کے آنکھیں موندے اب اس کے نشے سے لطف اندوز ہو رہا تھا نشا 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 اس نے گہرا سانس لیا ہر دکھ کا مدعوہ ہر عذیت کی دواہ ہر درد کا سکون وہ دیرے دیرے بھاری بوجھے لاؤاز میں کہہ رہا تھا will you marry me and no تمسکر اڑاتا لہجہ مزاک اڑاتا چہرہ I really love you آلیا اس نے پٹ سے آنکھیں کھول دی تھی آوازیں ماضی حال اس کا پیچھا نہیں چھوڑتی تھی کبھی بھی آہان آہان رکھو نہ دور کہیں سے آواز آئی تھی اس کا بازو تھامے وہ مسکرہ رہی تھی آبان نے اپنے ہاتھ کو دیکھا جہاں اس کا لمس تھا این آہان کی این بولو نہ کھل کھلاتی ہوئی آواز نرم سی نگاہیں مسکراتی آنکھیں کچھ ٹوٹا تھا بکھرا تھا اندر سے چھن چھن کی آوازیں آ رہی تھی دل ڈوبتا محسوس ہوا تھا آنکھیں بھیگ گئی تھی سرکی مائل گرے آنکھوں میں درد ہلکورے لے رہا تھا آنکھوں ٹوٹ کے گر رہے تھے ہاتھوں میں ارداش سا ہوا تھا خاموشی تھی کمرے میں مکمل خاموشی پنٹ ڈواپ سائلنس لیکن اس وجود کے اندر بربادی ہو رہی تھی کوئی چیخ رہا تھا درد تھا کہ بڑھتا ہی جا رہا تھا بے چینی سرائیت کر رہی تھی کیوں کیوں سوال تھے جواب کوئی نہیں سوال پھوچھنے تھے اس سے سامنے بٹھا کے اس سے سوال کرنے تھے بہت سے سوال جن کا جواب جھوٹ بھی ہو اسے سننا تھا سچ سننا تھا اس نے سگریٹ اپنے مٹھی پہ مسئلی تھی تمہیں ہمیرے ہر سوال کا جواب دینا ہوگا انازیہ خان وہ اندر ہی اندر پلان بنا چکا تھا کہ اسے کیا کرنا ہے آنکھیں سرٹ تھی بلکل سرٹ وہ اپنے خوبصورت آنکھیں اس کے چہرے پہ جماعے سوال کر رہا تھا سب انہیں ہی دیکھ رہے تھے آزر بھی وہی تھا انازیہ نے مسکر آگے ان آنکھوں میں دیکھا تھا ایک پل کو دل چاہا گے بڑھ کے ان آنکھوں پہ اپنے لب رکھتے اور کہے ہاں ہاں قبول ہو قبول ہو قبول ہو لیکن پھر شرارت سوجی تھی نو اس نے کہا تھا اور مو موڑ کے وہاں سے جا رہی تھی آہان کے چہرے پہ سایہ سا گزر کے مادوم ہوا تھا دل ڈوب رہا تھا آنکھی ساکت ہو رہی تھی تو کیا میں مزاق تھا اس کے لیے کیا آزر سچ کہہ رہا تھا دنلا گئے تھے سب منظر بے یقینی سی تھی آنکھوں میں اوہو لوزر آہان اس لوزر ایک مافیا ایک ڈرگ ڈیلر کے بیٹے سے کون شادی کرنا چاہے گی زدگدار گھر کی لڑکیاں تو بلکل بھی نہیں انازیہ اس کا مزاق بنا رہی تھی آئی کارٹ بھی لے یار میں کر رہی ہوں شادی اس سے کتنا کیوٹ ہے ڈونٹ بھی وہ ابھی ہرٹ ہے انازیہ دوکھا دیکھے گئی ہے اور ایسی بہت سی اور باتیں لیکن این سے یہ امید تو نہ تھی وہ ایسا کرے گی اس کے ساتھ کیوں پیار میں تو کوئی کمی نہیں رہ گئی تھی بن موت مار دیا ہے کیسے رہ پاؤں گا سب کچھ نہ کچھ کہہ رہے تھے وہ سن رہا تھا سب کی باتیں سن رہا تھا لیکن کہنے کے لیے الفاظ نہیں تھے کچھ نہیں تھا وہ پلٹا تھا اور پھر پلٹ کے لمبے لمبے ٹک پھڑتا وہ جا چکا تھا آہان کیوں نہیں آیا ناراض تو نہیں ہو گیا انازیہ تو بھی نہ جا کے کیا حصے کچھ دیر پہلے آہان اسے پرپوس کر رہا تھا لیکن وہاں کوئی نہیں تھا وہ ہر طرف دیکھنے لگی سب بھی دردر ہو چکے تھے اپنی اپنی باتوں میں مصروف آہان آہان کہاں ہے وہ پوچھ رہی تھی کسی سے وہ تو چلا گیا کوئی بتا رہا تھا کہاں پتا نہیں یونی گیٹ سے باہر جا رہا تھا وہ یونیسٹی گیٹ تک گئی وہاں بھی نہیں تھا روڈ کراس کر کے وہ کافی آگے تک گئی کہیں نہیں تھا آہان دندلہ سا منظر تھا بس آہان بے چین آواز وہ وہیں گر گئی بے جان ہوتی ٹانگوں کے ساتھ آہان اس نے ایک رپورٹ بنائی تھی اور ارحان علی خان کی وجہ سے وہ رپورٹ اپروپ بھی ہو گئی تھی جس میں ان تمام لڑکیوں کو جو گرز ہوسٹل میں تھی جنہیں خطرہ تھا ان سب کو انازیا کری سکورٹی کے تحت کسی اور جگہ شفٹ کر دیا گیا تھا ان کے لئے جگہ کا انتظام انازیا کی نگرانی میں ہوا تھا پلیس اہلکار وہاں چھوہویس گھنٹے موجود تھے کیمرے لگائے گئے تھے جن کے ذریعے ہماوت لڑکیوں کی نگرانی کی جاتی سب لڑکیاں خوش تھیں انازیا کے اس اقتام سے ان سب کے گھر والے دعائیں دیتے نہیں دھکتے تھے انازیا کو پڑے نیوز چینلز پہ انازیا کے اس اقتام کے چرچے تھے وہ مسکرا رہی تھی جبکہ خیام دور بیٹھا سخت نظروں سے اسے دیکھ رہا ایک تو اس کی کوئی کمزوری ہاتھ نہیں آ رہی اوپر سے وہ آلی آر کو نیچہ دکھا سکتے سب کے سامنے اس کے عزت کی رجیہ اڑا سکے اور اوپر سے اپنے اس اقتام سے اس کا چلتا بزنس بھی ڈاؤن ہو چکا تھا کتنی لڑکیوں کی عزتیں نینام ہو چکی تھی اب تک کتنی لڑکیاں بیچی جا چکی کتنی اپنی جان سے جا چکی تھی اور کڑی نگرانی میں تھے اور اب خیام کو اپنا سارا پلین برباد ہوتا لگ رہا وہ جو بہت بڑا ہاتھ مارنے والا تھا اس کا یہ پلین بھی فلاپ ہو چکا تھا انازیہ خان یہ تو ٹھیک نہیں کر رہی وہ دل ہی دل میں اپنا غصہ اتار رہا تھا ایک بہت بڑے پریس کانفرنس میں وہ انوائٹڈ تھی آلیار کے ساتھ انازیہ کسی کے سوال کا جواب دے رہی تھی اور آلیار خان اسے جن نظروں سے دیکھ رہا تھا مسکرہ کے سب انہیں رشک بڑی نظروں سے دیکھ رہے یار ہزبنڈ ہو تو آلیار خان جیسا ایک لڑکی نے آہ بھٹے کہا تھا دوسری بولی کتنی محبت سے دیکھ رہا ہے اپنی بیوی کو یار اتنی محبت کرتا ہے وہ اپنی وائف سے یار آلیار خان جیسا ہزبنڈ چاہیے مجھے بھی ایک رپورٹر لڑکا جو کب سے بیٹھا ان لڑکیوں کی باتیں زن رہا تھا ان کی طرف تھوڑا سا جھک کے رازداری سے بولا سامنے والی بھی تو انازیہ خان ہونی چاہیے نا جاری ہے دوستو دوستو اگر آپ کو ویڈیو پسند آئے تو اسے لائک اور اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر لازمی کریں اور اگر آپ میری چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کریں اور ساتھ میں لگے گھنٹی کے بٹن کو بھی ضرور دبائیں تاکہ ہر نئی ویڈیو کا نوٹفکیشن آپ دوستوں تک سب سے پہلے پہنچ سکے اپنا خیال لکھیں اور دعاوں میں یاد رکھیں ملتے ہیں نیکسٹ اپیسوڈ میں تب تک کے لیے اللہ حافظ